قومی اسمبلی کے چار احلکوں میں ووٹو کی دوبارہ گھنتی بارے سپریم کورڈ کا بڑا فیصلہ نون ریکی عبد الرحمان کانجو ازر قیم نارا زلفقہ رحمہ رانہ محمد راشد کامیاب قرار سپریم کورڈ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا لاہور ہائی کورڈ کا فیصلہ کل ادم الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال فیصلہ دو ایک کے تناسب سے سنایا گیا جسٹس اکیلہ باسی نے فیصلے سے اختلاف کیا ان ایک سوچہ ون لودرا سپریم کورڈ نے پی پی ایک سو تین تیس انکانہ صاحب رانہ محمد راشد کو بحال کر دیا الیکشن کمیشن نے دوبارہ گھنتی کے بعد سنی اتحاد کانسل کے مدوار رانہ عاطف کے مقابلے میں مسلم بیگ نون کے مدوار کو کامیاب قرار دیا تھا چار بھلکوں میں ووٹو کی دوبارہ گھنتی بارے سپریم کورڈ کا فیصلہ جسٹس اکیلہ باسی کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا اختلافی نوٹ میں کہا آئین کے مطابق انتخابی تناسات پر الیکشن ٹربینل سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو جاتا ہے متاثرہ فریق الیکشن ٹربینل سے رجوع کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا انتخابی تناسات پر دیا گیا حکمدار اختیار سے تجاول لاہور ہائی کورڈ نے انتخابی تناسے پر نہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات پر فیصلہ دیا آٹیکل ایک سو نینانوے کے تحت ہائی کورڈ کسی بھی خیر کانونی اقدام کا جوائزہ لینے کے لیے باختیار ریٹرننگ افسر کا کام محل داخانہ نہیں ہوتا دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنا ریٹرننگ افسر کا اختیار اور استحقات دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کرنے کا اختیار ختم ہونے سے انتخابی عمل متنازے ہوگا لاہور ہائی کورڈ کے فیصلے میں آئینی اور کانونی سکم نہیں کے مداخلت کی جائے حکومت نے اگر مخصوص رشیسوں کا فیصلہ نہ مانا اور چیف صاحب کو ایکسیکشن دینے کی کوشش کی تو ہم اعتجاز کریں گے بانی پیچھے آئے نے نئی تحریک کے لیے پارٹی کو تیار رہنے کے ہدایت کر دی اڑیانے جیل میں صحافیوں سے خیر رسمی گفتو میں بانی پیچھے آئی بورے ہمارے حالات بنگلہ دیش سے زیادہ برے ایریکشن سے پہلے نو مائی کے نام پر ہماری پارٹی پر کریکٹ آن کیا گیا نو مائی کی سٹیٹ جنہوں نے سجائی انہوں نے ہی نام ہی کیا ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا آدھی لیڈرشپ انڈرگرام باقیوں کو پارٹی چھڑوا دی گئی بنگلہ دیش میں تلوانے خوف کا بودھ توڑ ڈالا بنگلہ دیش میں جب لوگ باہر نکلے تو فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا پہلے انہوں نے دو صوبوں میں الیکشن نہ کروا کر آئین کے خلافرزی کی اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کی جا رہی ہے خیبر پخصور خاصے سینیٹرز کا چناؤ تحریک انصاف میں مرزا افریدی کو سینیٹر بنانے پر نیا تنازہ پارٹی کے بعد رحمہ مرزا افریدی کو سینیٹر بنانے کے لیے سرگرم پالیمانی پارٹی میں بحث باع سرکان کا قرار تھا مرزا افریدی کی پارٹی کے لیے کوئی خدمات نہیں پارٹی پہلے ہی مرزا افریدی کو ڈیپٹی چیئرمنٹ بنا کر نواز چکی جو لوگ مرزا افریدی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں قیادت کو پیغام مرزا افریدی کا معاملہ بانی پی ٹیک ہدایت سے طے کرنے کا فیصلہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت پندرہ اگر سخ ملتوی بانی پی ٹیک آر بشرا بھی بھی کمرہ اعداد میں پیش وکلا صفائی کے جان سے ریفرنس کے تفتیشی افسر ڈیپٹی ڈیریکٹر میاں عمر ندیم کے بیان پر جراح مکمل نہ ہو سکی ریفرنس میں اب تک پینتیس قواہان کے بیانات قلم بن جبکہ چونتیس پر جراح مکمل عدالت نے بکلا صفائی کے جان سے ریکارڈ طلبی کی دائر درخواست مصرد کر دی جو علی حکومت عوام پر قبضہ جمع بیٹھی ہے قومی اسمبلی موپوزیشن راہنما عمر اشیوب کی میڈیا سے گفتگو کہا مہنگائی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی حکومت عدلیہ کو دبانے کے لیے کوشن تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکے سندھ کی حکومت کرپٹ ترین حکومت وزیرالہ سندھ ہمارے لوگ کو دبانے میں لگے ہیں سندھ کے حالات اب تر جرام کی شرعہ بڑھ رہی ہے فارم سنتالیس کی پیدوار حکمرانوں سے معاملات نہیں چلائے جا رہے عوام کی مشکلات میں کمی کی بجائے اضافہ جا رہی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر محمد خان بچر نے کہا پنجاب کے عوام مہنگائی کے وجہ سے خودکوشیوں پر مجبور ہم جانی حکومت کا مخاصبہ کریں گے پی ایس او میں خیر کانونی بھرتیوں کا ریفرنش شاہد خاکان عباسی سمیت تمام ملزمان پڑی ایج ساب عدالت کراچی نے ریفرنس خاتم کرتے ہوئے نیب حکام کو واپس کر دیا نیب حکام کے جانب سے ریفرنس واپس رہنے کی درخواست کی منصوری شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں آج ہمارے لیے خوشی کا دن چار سال دو مہینے بعد نیب نے کہا ریفرنس واپس لیتے ہیں اسی عدالت میں ایک اور ساہے بارہ سال سے آ رہے ہیں ہمارا کے اس چار سال دو ماہ چلا صرف ایک گواہ ہے جو نیب لے کر آئے اس شخص نے بھی ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی سیاسی لوگوں پر مقدمات بنا جاتے ہیں اگست اور سنبر کے مہینے بہت بھاری ہوں گے بیس سنبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے شیخ رشید کی پیش کوئی کہا حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے اکتیس اگست کا دن بہت آ اسی دن سے میں مکمل فال ہو رہا ہوں نئی حکومت کے حوالے سے انٹرویوز بھی شروع ہو گئے خیبر پاسونخہ اور پنجاب کی صورتحال کشیدہ موجودہ حکومت کی کارکرد کی خاک ہے یہ لوگ دس ڈالر نہیں لاسکے معیشت کا ٹھیک کریں گے ان حالات میں میں نے کسی کے خلاف بیان دیرے سے انکار کیا ایک ہی آدمی سے دوستی تھی ہے اور رہے گی پارٹی کا زمانہ ہی ملک میں اس تحقام پارٹی آئی ہے لیکن اس پارٹی کو اس تحقام کے سپیلنگ بھی نہیں آتے وزیر اطلاعات منجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں نو مائی کی پیچھوے بانی پیٹرائک کے ست ترجل سے دو لانگ مارچ اور زہریلی تقریر تھی پیٹرائک کے ویڈیوز اور بیانات بھی موجود سمجھ نہیں آتی نو مائی پر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت کیا ہے کیا حسان نیازی یاسمی راشد اور دیگر پیٹرائی کے نہیں تھے کیا محض اتفاق تھا کہ مظاہرین ہر شہر میں فوجی تنصیبات تک پہنچ گئے بانی پیٹرائی نے کہا تھا انہیں گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے کینٹ ہی جانا تھا پی ٹی بی کو آکھ لکائی ایمپولینس ٹھول پلاسہ جلائے کہتے ہیں معاف کر دو یہ لوگ عدالتی ہتھوڑے سے انصاف کے عمل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں انگلینڈ کی مثال دیکھ لیں وہاں صرف ری ٹوئٹ کرنے پر سزائیں دی جارہی ہیں خوش غبری عوام کے لیے پیٹرولیوم اسنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع بارہ روپے ریلٹرہ تک کمی کا امکان ڈیزر کی فی لیٹر قیمت میں ساڑھے آٹھ روپے تک کمی پیٹرول کی قیمت نو روپے فی لیٹر سے زائد کی کمی ہو سکتی ہے ذرائقہ کہنا ہے مٹی کی تیل کی قیمتوں میں بھی بارہ روپے سے زائد کی کمی کی جائے گی قیمتوں سے مطالق حتمی سمری اوگرہ پندھرہ گس کو بھیجے گا وزیر خزانہ وزیراعظم کے مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا لوگوں کا پیار دیکھ کر خوشی سے نیند نہیں آ رہے قومی ہیرو ارشن ندین کی میڈیا سے گفتگو کہا ٹوپیو اولمپس کے بعد پیرس اولمپس کے لیے بھرپور محنت کی میری کوش نے بہت محنت کی مجھے حوصلہ نہیں ہار نے دیا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا اگست کا مہنہ ہے سب جوشنہ آزادی منانے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی دی میرے چوپڑا سے اچھی دوستی لیکن میدان میں مقابلہ سخت ہوتا ہے